بیک بیش لیگ دو ہیار بیس اکی سیجن کا شبیس ماہ مقابلہ کل کو کھیلا جائے گا کل کو دو مقابلے کھیلے جائیں گے اور جو کل کو کھیلا جانے والا دوسرا مقابلہ ہوگا پہلے مقابلے کا ویڈیو آج چکا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو فلحال اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے دوسرے مقابلے کے پیچ رپورٹ کے بارے میں فینٹسی ٹیم کے بارے میں پلینگ لیون دونوں ٹیموں کی کیا ہو سکتی ہے اور کریں گے پورے میچ کا پر بیو اور آپ لوگوں سے بس ہمیشہ کی طرح آئے گی ریکوست ہے ویڈیو کو رام سے بیٹھ کر شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھ لو تب ہی آپ پوری جانکاری پوری طرح سے جان پاؤ گے تو یہ ہوگا بیگ بیش لیگ دو ہیار بیس اکی سیجن کا شبیس ماہ مقابلہ اور جم کابلہ کھیلا جائے گا ایڈیلیڈ سٹیکرز اور سیڈنی سکسر ٹیم کے بیچ اور جم کابلہ کھیلا جائے گا کرارا اوال کوینس لینڈ کرکٹ سٹیڈیم میں اور جم کابلہ انڈین سمی کے انصار کل دو پہر کو ایک بج کر پنتالیس منٹ پہ شروع ہو جائے گا گراؤنڈ کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں تو اس گراؤنڈ کے اوپر اس سے پہلے تین مقابلے کھیلا جا چکے ہیں بیگ بیش لیگ دو ہیار بی سی کی سیجن کے اور تینوں مقابلے پہلے گیند باجی کرنے والی ٹیم جانے کی چیز کرنے والی ٹیم جیتی ہے تو اس کا مطلب سابق اس گراؤنڈ کے اوپر چیز کرنا آسان ہے پہلے بیٹنگ کر کے جیتنا کٹھن ہے بڑا سا اور دوستو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ بیگ بیش لیگ دو ہیار بی سی کی سیجن کے ہر مقابلے کی جانکاری آپ کو اسی چینل کی اوپر سب سے پہلے ملتی ہے تو اس لیے آپ لوگوں سے بس یہی ریکونسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرو نوٹکیشن بیل کی اوپر پریس کر کے اس کو وال کر دو تب ہی آپ کو ملے گی ہر مقابلے کی جانکاری سب سے پہلے پیس بناو سپناکڑوں کی بارے میں اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پر بکٹوں کی معابلے میں سٹائگ ریٹ کے اگر بات کرتے ہیں بکٹوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر تیج گیند باج بہتر ہے ایکانومی ریٹ کے اگر بات کرتے ہیں تو وہاں پر سپنر گیند باج بہتر ہے اوبران اگر دیکھا جائے تو اس پچ کی اوپر تیج گیند باجوں کو زیادہ ہیلپ ملتی ہے اور سپنر گیند باجوں کے لیے یہ بھی تھوڑی سی ہیلپ موجود ہے اور جیسے آپ سکرین شورٹ میں دیکھ با رہے ہیں ٹیلی گرام کی اوپر اس مقابلے کی بہت ایمپورٹن جانکاری آپ کو ملنے والی ہے اگر آپ اس جانکاری کو دیکھنا چاہتے ہو تو آپ کو جانا پڑے گا ٹیلی گرام کی اوپر اور ٹیلی گرام کا لنک آپ کو ملے گا ویڈیو کے لیچے پہلے کومٹ میں تو لنک کی اوپر کلک کرو ٹیلی گرام کی اوپر پہنچو اور وہاں پہ ہمارے چینل کو جوائن کر کے اس جانکاری کو دیکھ لو ایوریس کور کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں تو اس گراؤنڈ کی اوپر ایوریس کور ایک سوٹ ہسی رن سب سے بڑا سکور بنا ایک سوٹ رن میں رن سب سے کام سکور بنا ایک سوٹ سٹ رن اور سب سے بڑا چیس ہوا ایک سوٹ رن میں رن موسم کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں تو مائچ کے دن موسم رہنے والا ہے ستائیس ڈگری سے لے کر تیس ڈگری تک کلاوڈی رہے گا اور فیپٹی پرسنٹ وارشیونی کی شنکہ ہے ایڈی لیڈ سٹائکرز ٹیم کے بلے باجوں کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پر فلپ سالٹ کی بات کریں جیک ویتر لینڈ کی بات کریں یا پھر ایلکس کیری کی بات کریں یہ تینوں بلے باج بہت اچھے فارم میں ہیں حالکہ اگر بات کرتے ہیں میٹ رنچو کی یا پھر بات کرتے ہیں جوناثن ویلز کی تو ان بلے باجوں کو سٹارٹ ملے ہیں ان کے پاس فارم ہے اور کبھی بھی کوئی بڑا سکور ان بلے باجوں کے بلے سے بھی ہمیں دیکھنے کو مٹ سکتا ہے لیکن ان دونوں کے علاوہ اور اوپر والے تین بلے باجوں کے علاوہ باقی بلے باجوں کی اگر بات کرتے ہیں میٹری شوٹ کی بات کرتے ہیں لیم سکوٹ کی بات کرتے ہیں ریان گبزن کی بات کرتے ہیں تو ان بلے باجوں نے اتنا زیادہ کنٹریبیشن ابھی تک نہیں کیا ہے گیند باجی کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پر ڈینیل وارل کی بات کرتے ہیں پیٹر سیڈل کی بات کرتے ہیں ویس اگار کی بات کرتے ہیں راشد کھان کی بات کرتے ہیں تو ان سارے گیند باجوں نے بہت اچھی گیند باجی کی ہے ڈینی برکس کی بات کریں اگر میٹ رینشو میٹھی چوٹ اور لیم سکوٹ کی بات کرتے ہیں تو ان گیند باجوں نے اتنا زیادہ کنٹریبیشن ابھی تک نہیں کیا ہے یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ اتنا اچھے پردرشن انہوں نے ابھی تک نہیں کیا ہے اور اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں سیڈنی سکسر ٹیم کے بلے باجوں کے بارے میں تو یہاں پر جاؤش فلپی جیک ایڈ易وڈ کی بات کرتے ہیں جیمس ویلز کی بات کرتے ہیں ڈینیل ہوجس کی بات کرتے ہیں یا پھر بات کرتے ہیں ڈینیل کرسٹن کی یہ سارے بلے باج بہت اچھی فارم میں نجر آ رہے ہیں اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں جوڑن سلک کی یا پھر بات کرتے ہیں جیسن ہولڈر کی تو ان دو بلے باجوں نے ابھی تک کوئی بڑا سکور نہیں کیا ہے اور باقی بلے باج تو بہت اچھی فارم میں ہے گیند باجی کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پر بین دوارشن کی بات کرتے ہیں کارلوس بریتویٹ کی بات کرتے ہیں سٹیوو کیپ کی بات کرتے ہیں یا پھر ڈینیل کرسٹن کی بات کرتے ہیں تو ان سارے گیند باجوں نے بہت اچھی گیند باجی کی ہے اور ان کا بہت اچھا ساتھ دیا ہے باقی گیند باجوں نے اگر بات کرتے ہیں جیسن ہولڈر کی بین منانٹی کی گرندر سندوقی تو ان گیندباجوں نے بھی اشہ کنٹریبیوشن کیا ہے پلینگ 11 کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں تو ایڈی لیڈ سٹریکرز ٹیم کی پلینگ 11 کچھ اس طرح سے نجرا سکتی ہے جیسے آپ سکرینڈ کی اوپر دیکھ سکتے ہیں تو یہ پلینگ 11 ہو سکتی ہے ایڈی لیڈ سٹریکرز ٹیم کی اس مقابلے میں وہیں اگر بات کرتے ہیں سیڈنی سکسر ٹیم کی پلینگ 11 کے بارے میں تو ان کی پلینگ 11 کچھ اس طرح سے آپ کو نجرا سکتی ہے اس مقابلے میں جیسے آپ سکرینڈ کی اوپر دیکھ پا رہے ہیں تو یہ پلینگ 11 ہو سکتی ہے سیڈنی سکسر ٹیم کی ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلوں کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پر سڈنی سکسر ٹیم کا پلڑا باری ہے کیونکہ انہوں نے آٹھ مقابلے جیتے ہیں اور پانچ مقابلے جیتے ہیں ایڈی لیڈ سٹریکر سٹیم نے پچھلے پانچ مقابلوں کے اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پر بہت زیادہ پلڈ آباری ہے سیڈنی سکسر ٹیم کا کیونکہ انہوں نے پانچ مقابلے جیتے ہیں اور یہاں پر ایڈی لیڈ سٹریکر سٹیم نے کوئی بھی مقابلہ نہیں جیتا ہے بگ بیش لیگ دو ہیئر بیس اکی سیجن کے دونوں ٹیموں کے سفر کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پر ایڈی لیڈ سٹریکر سٹیم نے تین مقابلے جیتے ہیں اور تین مقابلے ہارے ہیں وہیں اگر بات کرتے ہیں سیڈنی سکسر ٹیم کے بارے میں تو انہوں نے ایک مقابلہ ہارا ہے اور چار مقابلے جیتے ہیں اور دوستو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ بلے باجی فینٹسی ایپ کی اوپر ہم لوگ کھیل رہے ہیں بگ بیش لیگ کا ہر مقابلہ کیونکہ یہاں پر کمپٹیشن کم ہے لگاتر ہم لوگ جیت رہے ہیں اور ہمارے بیننگ پروف آپ کو ٹیلی گرام کی اوپر دیکھنے کو مل جائیں گے اگر آپ ہوئی اس چیز کا فیدہ اٹھانا چاہتے ہو جیتنا چاہتے ہو تو بلے باجی ایپ کو کرو ڈاؤنڈوڈ اور بلے باجی ایپ کا لنک آپ کو ملے گا ویڈیو کے نیچے پہلے کومٹ میں لنک کی اوپر کلک کرو بلے باجی ایپ کو کرو ڈاؤنڈوڈ اور سائن اپ کرتے سمیے جاد رکھنے والی بات ریفر بوڈ استعمال کرنا ہے کریک سٹار سفیر آپ کو ہماری طرف سے بلکل مفت ملے گا پچاس رپے کا بونس تو چلیے گاز یہ تھا اس ویڈیو میں کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ پھر سے ملکات اب تک کے لیے بھائے بھائے اپنا خیال رکھنا جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر دینا اور جاتا سے جاتا اس ویڈیو کو شیئر کر دینا